کہانی کی شروعات بہت ہی پرانے وقت تقریباً 65 ملین سال پہلے کے ٹائم سے ہوتی ہے جہاں پر ہم بہت سارے ڈائنیسورز دیکھتے ہیں اسی ٹائم وہاں پر ٹیریس ڈائنیسورز آ جاتا ہے اور ان چھوٹے ڈائنیسورز پر حملہ کر دیتا ہے ایک مونسٹر کو بھی وہ پکڑ کر کھانے والا ہوتا ہے کہ تب ہی پانی سے دوسری بڑی شارک جسے میک لینڈن کہتے ہیں وہ یہاں آ کر ایک ہی وار سے اسے دبوچ کر کھا جاتی ہے اس کے بعد کہانی پریزنٹ ٹائم میں آ جاتی ہے جہاں ہم کہانی کے ہیرو جونز کو دیکھتے ہیں جو ایک چھوٹے سے دھماکے سے دروازے کو توڑ دیتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جونز اس وقت ایک بہت بڑے شپ میں ہیں جو سمندر میں آگے بڑھ رہی ہے جونز آگے چل کر دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ خطرناک کیمیکلز کے کینز کو پانی میں پھیک رہے ہیں وہ ایویڈنس کے لیے ان لوگوں کی تصویریں بنا لیتا ہے اس کے بعد جونز ایک آفس میں انٹر ہو جاتا ہے جہاں اسے ایک آدمی دیکھ لیتا ہے جونز اس آدمی کو پنچ مار کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور جلدی سے اسے گھیڑ لیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے جونز سیڈیو سے ہوتا ہوا ایک کنٹینر کی اوپر چڑ جاتا ہے لیکن آگے جانے پر وہ دیکھتا ہے کہ راستہ ختم ہو گیا ہے اس لئے جونز تھوڑی دیر کیلئے وہاں پر رک جاتا ہے اور انہیں باتوں میں وڑگلا کر اچانک سے سمندر میں کود جاتا ہے تب ہی جونز کے کو ورکر رکس اور میک وہاں پر آ جاتے ہیں جو کلیریفائی لینڈنگ کر کے جونز کو پک کر لیتے ہیں اور اسی طرح وہ تینوں وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہاں سے سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم جیومنگ اور ہیلری کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ایک بہت ہی پاورفل سوٹ بنا لیا ہے جسے پہن کر جیومنگ ایک ہی وار میں ایک بلاگ کو توڑ دیتا ہے اسی رات ہم جونز کو ایک پارٹی میں دیکھتے ہیں جہاں اس کی ملاقات جیومنگ سے ہوتی ہے جیومنگ سٹیج پر آ کر بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک فیمل میک لینڈنگ کو پکڑ لیا ہے جو انہیں سمندر کی نیچے بہت ہی گہرائی سے ملی تھی اس لئے جیومنگ اپنے ٹیم کو وہی نیچے بھیجنا چاہتا ہے جہاں سے انہیں میک لینڈنگ ملی تھی اگلے دن یہ سب ریسرچ سینٹر میں آ جاتے ہیں جہاں پر جونز جیومنگ کے ساتھ میک لینڈنگ مشن پر جانے والا ہے حالانکہ یہ بہت ہی رسکی ہے لیکن پھر بھی جونز مان جاتا ہے وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب ہی جونز کو بتایا جاتا ہے کہ فیمل میک لینڈنگ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے جیومنگ پول میں کود گیا ہے جونز جلدی سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور جیومنگ کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میک لینڈنگ بہت ہی خطرناک شارک ہے لیکن جیومنگ اس کی بات نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ میک لینڈنگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ کہہ کر وہ میک کے بالکل سامنے آ جاتا ہے میک اس کے بالکل قریب آ جاتی ہے جسے وہ کنٹرول کر لیتا ہے لیکن اچانک سے وہ جیومنگ پر حملہ کر دیتی ہے سب لوگ سمجھتے ہیں کہ میک نے سے کھا لیا ہے لیکن تبھی جیومنگ پیچھے کے دروازے سے باہر آ جاتا ہے سب کو کہتا ہے کہ ابھی ٹیسٹ میں تھوڑی بہت چیزیں باقی ہیں دوسری طرف میک رات کو باہر نکلنے کا راستہ ڈون رہی ہوتی ہے تبھی ایک جگہ سے لوہے کے روڈ کو دکھایا جاتا ہے جسے وہ آسانی سے توڑ کر باہر نکل کر سمندر میں آ جاتی ہے اگلے دن یہ سب اپنے مشن میں نکلنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں ان کا مشن سمندر کی بیس ہزار گہرائی میں جا کر وہاں کی دنیا کو چیک کرنے کا تھا جونس اور جیومنگ الگ الگ سمبرین میں بیٹھ کر نیچے کی گہرائی میں جانے لگتے ہیں جہاں ان کے ساتھ ٹیم کے اور بھی لوگ ہوتے ہیں ٹیم کے کچھ میمبرز انہیں اوپر سے گائیڈ کر رہے تھے اب سمبرین بہت ہی گہرائی میں چلی جاتی ہے اچانک وہ سیکیورٹی کیمرے میں دیکھتے ہیں جہاں ایک چھوٹی لڑکی بھی چھپ کر آ گئی تھی جسے دیکھ کر جونس بہت ہی نراش ہو جاتا ہے کیونکہ اس مشن میں بہت ہی خطرہ تھا اس سے پہلے کہ وہ مشن کینسل کرتے وہ لوگ وہاں پر میک کو دیکھ لیتے ہیں جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر کار میک اس کیت سے کیسے ازاد ہو گئی اب میک بھی ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ لوگ اب تھرمو کلیر کے نیچے کی دنیا میں چلے جاتے ہیں جیسے ہی وہ لوگ نیچے جاتے ہیں تو وہاں ایک اور میک لینڈن کو دیکھتے ہیں جو اس فیمل میک سے بھی بڑا تھا یہاں جیومنگ کہتا ہے کہ اس بڑے میک لینڈن کو فولو کرو کیونکہ ہم یہاں پر ریسرچ کرنے آئے ہیں آج سے پہلے وہ یہاں کبھی نہیں آئے تھے تب یہ لوگ اوپر ایک سا دو میکس کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتے ہیں آگے چل کر انہیں وہاں ایک سٹیشن نظر آ جاتا ہے جہاں کچھ لوگ سمندر کی گہرائے میں خدائی کر رہے تھے ان کا لیڈر مونٹس ہوتا ہے مونٹس جب دیکھتا ہے کہ دو سنبرین ان کے بالکل قریب آ چکی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دھماکہ کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں کافی سارے آدمی مارے جاتے ہیں مونٹس تو وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن جونز کی سنبرین دھماکے کی لپیٹ میں آ جاتی ہے بڑے بڑے پتھر سنبرین سے ٹکڑا رہے تھے جس کی وجہ سے کنٹرول روم سے بھی ان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے کسی طرح ان کا رابطہ جونز سے ہو جاتا ہے جہاں وہ بتاتا ہے کہ جومنگ کی سنبرین کا کوئی پتا نہیں ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں میگنز ہم پر حملہ نہ کر دے جس پر میک کہتا ہے کہ آپ لوگ وہیں پر چھپ کر رہے ہم جلد ہی آپ کی مدد کرتے ہیں جس کے بعد یہ سب لوگ جومنگ کے بنائے ہوئے پاورفل سوٹ کو پہن کر وہاں سے تھوڑی دور ایک بیس پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اس سوٹ میں صرف دو گھٹے کا ہی آکسیجن ہے اس لئے جلد سے جلد انہیں بیس تک پہنچنا ہوگا تھوڑا دور جانے کے بعد جونز کو ہلچل محسوس ہوتی ہے پیچھے مرنے پر اسے جومنگ دکھائی دیتا ہے جو اپنی سنبرین میں اکیلا ہی بچا تھا تھوڑا آگے جانے پر ایک کریچر ان پر حملہ کر دیتا ہے جب وہ لوگ اوپر دیکھتے ہیں تو انہیں بہت سارے کریچرز نظر آتے ہیں جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں دوسری طرف مونٹس اپنے باس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کوئی اور نہیں بلکہ ہیلوری تھی جو مونٹس کو کہتی ہے کہ جونس سمیت سب کو مار ڈالو دوسری طرف جونس اور ٹیم کے ورکر بیسمنٹ کی طرف جا رہی ہوتے ہیں تو ان پر کچھ مونسٹر حملہ کر دیتے ہیں یہ لوگ ان پر گولہ باری کرتے ہیں لیکن وہ مونسٹر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کھا جاتے ہیں جونس بہت سارے مونسٹر کو مار گراتا ہے اتنی دیر میں وہاں پر میک آ جاتی ہے جسے دیکھ کر وہ سارے مونسٹر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں میک سے بچنے کے لیے سب لوگ بھاگنے لگتے ہیں اور میک بھی ان کی پیچھے آ رہی ہوتی ہے لیکن خوش قسمتی سے سٹیشن قریب تھا جس کے اندر یہ لوگ گس جاتے ہیں بیس کے اندر آنے کے بعد وہ لوگ اپنا سوٹ اتار دیتے ہیں اور ادھر ادھر انویسٹیگیشن کرنے لگتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ہے تو نہیں اس کے بعد کنٹرول روم کے اندر آنے پر انہیں وہاں پر کچھ دھاتے ملتی ہیں جنہیں چیک کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہ دھاتے ہیں جو ایرو سپیس میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کی قیمت ملین ڈالرز میں ہے اوپر ٹیم کی ایک ورکر جون سے رابطہ کرنے میں سفل ہو جاتی ہے جو انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتاتی ہے اب سب لوگ یہاں سے نکلنے کا راستہ ڈونڈنے لگتے ہیں آگے چل کر جومنگ کو اپنا بنایا ہوا سوٹ دکھائی دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان کے سمان کو چوڑی کر رہا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں اندر آتے ہی دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے تب اس سکرین پر اوپر والی ورکر دکھائی دیتی ہے جو بتاتی ہے کہ میں نے اس پورٹ کو لوگ کر کے کھلا چھوڑ دیا ہے ہیلری بھی یہ سب کو اس سکرین پر دیکھ رہی ہوتی ہے ہیلری کہتی ہے کہ اگر وہ لوگ جونز کو مار دے تو وہ باقیوں کو یہاں سے زندہ جانے دے گی اس کی بات سن کر ایک لڑکی جونز پر گند تان دیتی ہے لیکن وہ اسے مار نہیں پاتی یہاں ہیلری بتاتی ہے کہ میں نے جیومنگ سے چھپ کر اس کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بہت سارا پیسہ کم آیا ہے یہ سن کر جیومنگ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ سکرین کو توڑ دیتا ہے اب ہیلری اپنے ورکر کو کہتی ہے کہ سب کو مار ڈالو اور وہ ایک بٹن دباتی ہے جس سے اس کمرے میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پر وہ لوگ قید تھے جیومنگ انہیں بتاتا ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے اوپر ٹاپ پر رکھے کے کمپیوٹر ٹیک پہنچا جائے تو اس کمرے کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے اب جونز اوپر ٹاپ پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے جیسے ہی وہ اوپر جانے لگتا ہے تو اسے وہاں پر ایک میک لینڈن دکھائی دیتا ہے جسے وہ فائر کر کے جان چھڑوا لیتا ہے لیکن پانی کے پریشر کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے مانٹس نے بچا لیا ہے جو اسے اپنے ہاتھ سے مارنا چاہتا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سیریس اگر آپ اس کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیے گا آشہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیریس کافی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ سے اس کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی